مدرسہ سے راجل علم انورگن جاوران اندنیہ کے شعب حفظ کے باوقار مدرس جناب حافظ و قاری اکمل ازدانی صاحب جو اپنی دلاوت کلام پاک سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے قاری صاحب تشریف لائے اور وقت بے صوبات میں اپنی جیت کے خیمے سامین کے قلب و جگر میں اس طرح نصب کر گئے کہ ہماری پیشانیوں پر اُبھرنے والی سلوٹیں یہ کہہ رہی ہیں یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں ہر ذرہ سے ہنے باگ کا ساغر ودوش ہے تلاوت کلام پاک حمد الہی اور ذکر خدا بندی ہے تلاوت کلام اللہ کی شکل میں آپ حمد باری تعالیٰ سے مستفید ہو رہے تھے اور ہم گویا آسوہ کی بیچ ستاروں کی زو تھے لیکن ستارے توڑ کر رکھ جاؤ یہ ممکن نہیں مجھ سے ستارے توڑ کر رکھ جاؤ یہ ممکن نہیں مجھ سے میرے پائے کلم کو آسوہ کے پار جانا ہے لہذا آئیے بزم کا وقار ملہوظ رکھتے ہوئے نات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں چونکہ اکادرین الدین الملک کا یہ آئینہ عامل لہا ہے کہ خالی کے کائنات کی تاریف اور توصیف کے بعد باعث کنفقہ خاتم الانبیاء رسول عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف اور توصیف کرتے ہیں کیونکہ وحدہ لا شریک اللہو کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل تاریف لائقے نہ تو نہ دیں اور جہاں میں ایک کمالہ تو صفات ہے تو وہ صرف اور صرف سرکارت ہو جہاں پائجدار مدینہ کی محبوب جاتی گرامی ہے تو لیجئے سماد فرمائیے سیدرہ کی بلندیوں کو درجہ راہ بنانے والے اور جہاں جبرائیل کے پر جل لہے ہوئے اس منزل سے بھی بہت دور جانے والے محبوب رب المشارق المغاری سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے مدرسے ایک خونہار طالب علم کو آپ کے روبرو کرنا چاہ رہا ہو جنہیں اللہ نے ایک خوبصورت اور شیری آواز سے نوازا ہے جن کے ناتے پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ ناتے پاک بڑھتا ہے تو بزم بڑا ہر فرد یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے دیبہ کی گلیوں کا نظارہ کر رہے ہیں میری مراد گلہائے رنگ سے چمن کو مہتر کرنے والے ناتخواہ جناب جناب آفیز و قاری جننان راہی صاحب ہیں میں ان سے انتہائی عدد کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اور ان اشارت جناب کا استقبال کرتا ہوں کہ کہاں سے وہ ردیف آئے کہاں سے کافی آئے کہاں سے وہ ردیف آئے کہاں سے کافی آئے جنہ کی حد میں تاریف محمد مصطفی آئے اور دہن کا غسل ہو پہلے سنائے حق تعالی سے دہن کا غسل ہو پہلے سنائے حق تعالی سے پھر اس کے بعد ہوتوں پر کلامِ ناتھی آئے جناب جننان راہی صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام میرے ہوتوں پھر نبی کا اترانا لوگو 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 اتنا آسان نہیں مجھے کو میتانا لوگو اتنا آسان نہیں مجھے کو میتانا لوگو کو مجھے کو مجھے پھر نبی کا اب آئے تو زمانے میں بغار آئی ہے اے حقیقت نہیں ہے فسانہ لوگوں اے حقیقت نہیں ہے فسانہ لوگوں جس کے دل میں ہو شہی کو ممکہ کی علبت جس کے دل میں ہو شہی کو ممکہ کی علبت جس کے دل میں ہو شہی کو ممکہ کی علبت اب آئے تو زمانے لوگوں اب آئے تو زمانے لوگوں اے حقیقت نہیں ہے فسانہ لوگوں جو مدینہ جائے بزارش میری ان سے مدینہ جائے بزارش میری ان سے جو مدینہ جائے پڑ کے نات زراؤں کو سنانا لوگو پڑ کے نات زراؤں کو سنانا لوگو میرے ہوتوں کے نبی کا اترانا لوگو اتنا آسان نہیں مجھے کو مٹانا لوگو مجھے 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 موسیقی